بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹار ٹریک عمران سیریز مصنف مظہر قلیم ایم اے چیف بوس اور اس کے ساتھی آپریشن روم میں بیٹھے سامنے دیوار میں نصب سکرین پر نظریں جمعے ہوئے تھے خیموں سے جب عمران اور اس کے ساتھی باہر نکلے تھے اسی وقت چیف بوس کو اطلاع دے دی گئی تھی اور چیف بوس فوراں ہی آپریشن روم میں پہنچ گیا تھا وہ خاموچ بیٹھے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کوہ پیمائی کے انداز میں غار کے دہانے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کالنگر چیف بوس نے قدر سخت لہجے میں پاس بیٹھے ہوئے کالنگر سے مخاتب ہو کر کہا یس بوس کالنگر نے چونکر جواب دیا تم نے کوئی بات نوٹ کی ہے چیف بوس نے کہا خاص بات سوئی سر میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا آپ کا اشارہ کس بات کی طرف ہے کالنگر نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا تم نے مجھے رات بتایا تھا کہ خیمے میں ایک عورت دوسرے خیمے میں ایک مرد اور تیسے بڑے خیمے میں آٹھ افرات تھے یہ کل تعداد دس ہوئی چیف بوس نے تلخ لہجے میں کہا یس بوس ایسا ہی تھا سر میں نے درست بتایا تھا کالنگر نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں جواب دیا تو اب گنو یہ تعداد میں کتنے ہیں چیف بوس نے کرخ لہجے میں کہا اور دوسرے میں کالنگر کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی چلے گئیں کیونکہ واقعی آنے والوں کی تعداد اس عورت کے علاوہ دست تھی جبکہ اس نے عورت کے علاوہ نو افراد کو دیکھا تھا یہ گیارہ ہے جناب مگر کالنگر نے ہکلاتے ہوئے کہا اس حساب ظاہر ہے کہ ایک آدمی خیموں کے اندر نہ تھا اور اب مجھے یقین آرہا ہے کہ جس سسکی کی آواز ووکر نے سنی تھی وہ اس آدمی کی تھی وہ یقیناً خیمے سے باہر اس طرف موجود تھا چیف بوس نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن بوس آپ بھی تو اس سکرین پر انہیں چیک کر رہے تھے اگر کوئی باہر نکلتا تو آپ کو بھی نظر آ جاتا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گیارہ آدمی رات کے کسی حصے میں پہنچاؤ کالنگر نے اپنی بات پر پڑھا ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اسے جانبوجھ کر ساری بات چیف پر ہی ڈال دی تھی تاکہ وہ اپنی وجہ سے اسے کوئی سزا نہ دے سکے اگر بعد میں پہنچتا تو پھر یقیناً تم لوگوں کی نظروں میں آ جاتا یہ لوگ تو سائی رات اس سکرین کو چیک کرتے رہے ہوں گے چیف بوس کی کرخت آواز سنائی دی بب بب بوس میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ گیارہ آدمی بہرحال اس وخیموں میں موجود نہ تھا کالنگر سے کوئی جواب نہ بن پڑا ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہماری توقع سے کہی زیادہ ہوشیار اور چلاک ہیں اور کالنگر کے زرد پڑتے ہوئے چہرے پر دوبارہ خون کی دوانی بحال ہونے لگی چیف بوس کی یہ بڑا بڑا ہٹ بتا رہی تھی کیسے کالنگر کی اس کو تاہی کو نظر انداز کر دیا ہے عمران اور اس کے ساتھی اب اس سکرین پر اس غار کے دہانے پر کھڑے نظر آ رہے تھے اور سامنے دلدل نظر آ رہی تھی ان کی باتیں بھی کمرے میں گونج رہی تھی اور چیف بوس اور اس کے ساتھی خاموچ بیٹھے یہ باتیں سن رہے تھے جب جال کی بات سامنے آئی تو چیف بوس کے آنکھوں میں چمک اُبھر آئی کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ عمران کا یہ آئیڈیا یقیناً فیل ہو جائے گا اور وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے کسی کئی ساتھیوں کی جانے پہلی ہی غار میں گنوا بیٹھے گا لیکن پھر وہ چونک پڑا جب اس نے عمران کو اس پتھر پر زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھا اوہ یہ لوگ یہ لوگ کیسے ہیں انہیں اس خفیہ دادام کا کیسے پتا چلا چیف بوس کے لہجے میں شدید حیرت تھی اور چل لمحوں بعد واقعی سب بری طرح اُچھل پڑے جب عمران نے مصنوعی دیوار سمیٹ کر اصل راستہ نکال لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی گربر ہے یہ راستہ نہیں کسی صورت معلوم نہیں ہو سکتا تھا چیف بوس نے انتہائی کرفت لہجے میں کہا اور پھر جب اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بڑے اتمنان سے اس چوڑے راستے پر چل کر غار کو کروس کرتے دیکھا تو وہ کھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اس کے ذہن میں بھونچال سا آیا ہوا تھا بعد اس کے پلے نہ پڑ رہی تھی کہ آخر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس راستے کا کیسے پتا چل گیا اس کے تمام ساتھی دم ساتھیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے ایسی سیچویشن میں وہ کیبی کیا سکتے تھے بہت چند لمحے کھڑا رہا پھر ایک طویل ساس لے کر بیٹھ گیا وہ امران کو آنکڑا پھیکتے دیکھتے رہے اور پھر جب امران نے کمند والا آنکڑا پھیک کر اس کے ذریعے مخالف دیوار کی طرف جھولا جھولا تو بہت سے ایک بار پھر چونک پڑا مگر دوسرے لمحے اس کے موہ سے مصرد بھری آواز نکلی کیونکہ جس آنکڑے کی مدد سے وہ امران کو دیوار کے ساتھ لٹکتے دیکھ رہے تھے وہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا اور اب ظاہر ہے امران کے بچ نکلنے کا ایک فیصد بھی چانس باقی نہ رہا تھا چونکہ پہلی گار میں ہونے والی باتوں سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ امران کون ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ امران ہی ان کا لیڈر ہے اور اب اس کے خاتمے کے بعد ظاہر ہے اس ٹیم کو واپس ہی جانا پڑے گا ادھر جیسی آنکڑے نے اپنی جگہ چھوڑی اور امران کے ساتھیوں کے حلق سے چیخیں نکلیں چیف بوس اور اس کے ساتھی مسرد سے چیخ اٹھے مگر دوسرے لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی چلے گئے ان کے چہرے کے آساب خود بخود پھڑ پھڑانے لگے کیونکہ امران رسی کا تناؤں ختم ہوتے ہی کسی گین کی طرح اچھلا تھا اور پھر وہ بازی کروں کے انداز میں ہوا میں تقریباً اڑتا ہوا واپس اس ڈھلان کی طرف پلٹا لیکن ظاہر ہے فاصلہ کافی تھا اس لئے وہ گہرائی میں گرتا چلا گیا لیکن چیف بوس نے اس کی واپس چھلان اور گرنے کے انداز سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ڈھلان پر ہی گرے گا اور اگر اس نے اپنے جسم کو کنٹرول کر لیا تو شاید اس ڈھلان پر چڑھ کر واپس بھی آ جائے اگر وہ اس طرح نہ پلٹ پڑتا تو پھر اس کا خاتمہ یقینی تھا اماملہ مشکوک تھا امران غار کی گہرائی میں غائب ہو چکا تھا اس کے سب ساتھی اپنے ہاتھوں سے مو چھپائے کھڑے تھے اور اس عورت کے حلق سے تو باقاعدہ سسکیاں سی نکلنے لگی تھی اور جب تھوڑی دیر تک نہ ہی امران کے اوپر آنے کے آثار دکھائی تھی اور نہ ہی اس کے ڈھلان پر گرنے کا مخصود دھماکہ سنائی دیا تو چیف بوس نے اتمنان کا طویل سانس لیا اس کا خدشہ غلط ثابت ہو رہا تھا امران اس ڈھلان پر نہ گرا تھا اور اگر گرا بھی تھا تو پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا تھا اور اب ظاہر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اندھی غار کی بھینٹ چڑھ چکا تھا امران اس رسی سے لٹکا ہوا تھا اس کا آنکھڑا چھڑکی کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ گیا اور تنی ہوئی رسی ڈھیلی پڑ گئی اور اس کے ساتھی امران کے ساتھیوں کے حلق سے نکلنے والی بے اختیار چیخوں کی وجہ سے وہ غار گونج اٹھا امران نے رسی ڈھیلی پڑتے ہی الٹی کلا بازی لگائی تاکہ وہ اس ڈھلوان پر جا گئے لیکن ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غار کی اندھی گہرائی میں غائب ہوتا چلا گیا اور امران کے ساتھیوں نے بے اختیار مو چھپا لیا امران کے اس قدر عبرتناک انجام کرتا انہوں نے تصور بھی نہ تھا جولیا تیزی سے اس ڈھلان کی طرف پڑھی لیکن سبدر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا سبر کرو جولیا اب سبر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا سبدر نے گدوگیر لہجے میں کہا ماسٹر ماسٹر اچانک جوزف اور جوانہ جو ان کے پیچھے کھڑے تھے چیکتے ہوئے ڈھلان پر دورتے چلے گئے کیپٹن شکیل اور تنویر نے انہیں رکنے کی کوشش کی لیکن راہے ہیں ان بپھرے ہوئے دیو کو رکنا ان کے بس کی بات نہ تھی وہ ڈھلان پر دورتے ہوئے گہرائی میں اترتے چلے گئے اور پھر چلے نمو بعد ان دونوں کی چیخیں گہرائی سے برامد ہوئیں اور باہر کھڑے ہوئے افراد کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک گھاری ڈھلان سے لڑکتے ہوئے نیچے جا رہے ہوں اور یہ آواز بھی آہستہ آہستہ مادوم ہوتی چلے گئے کراٹے حیرت سے بت بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ اندھی گہرائی والی گار اس کے سامنے تین افراد کو نکل چکی تھی جولیا سسکیاں بھر رہی تھی جبکہ دوسرے ساتھی گنگ کھڑے تھے ان کے ذہن مفلوج ہو چکے تھے جسم بھی ہست تھے یوں لگتا تھا جیسے غار میں مجسمیں نصب کر دیے گئے ہوں چلے نمو بعد سبتہ نے چھوچھری لی اور پھر وہ جولیا اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھنے لگا اب کیا پروگرام ہے امران تو گیا سبتہ نے سپارٹ لہجے میں کہا پروگرام لانت بھیجرس مند ہوس میشن پر اب واپس چلو فوراں واپس چلو جولیا نے چیختے ہوئے کہا میس جولیا یہ میشن امران کرنا تھا اس لئے امران کے جانے کے بعد ہم واپس نہیں جا سکتے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو ہم بھی اس منحوس غار میں چھلانگے لگا کر امران سے جا ملیں یا پھر آگے بڑھنے اور میشن مکمل کرنے کی کوئی سبیل سوچیں سبتہ نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میں استفار دے دوں گی خودکشی کر دوں گی لیکن اب میں کام نہیں کر سکتی کسی صورت بھی کسی حالت میں بھی تم چاہو تو کام کر سکتے ہو میں واپس جاؤں گی جولیا نے فیصلہ کو ان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اب ظاہر ہے سبتہ کو کیا جواب دیتا خاموش ہو رہا میرا خیال ہے کہ میں واپس جا کر بہت سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ امران کے مطالق اسے اطلاع بھی دے دیں اور آئندہ کے لئے تازہ ترین ہدایات بھی لے لیں اس کے سب اور کوئی صورت نہیں ہے کیپٹن شکیل نے کہا اور تنویر صدیقی چوہان اور نومانی نے بھی اس کی تاعت کر دی چنانچہ سبتہ نے بھی کندے چھٹکے اور پھر وہ واپس مڑ گئے ان سب نے مڑتے مڑتے غار کی صندی گہرائی کو دیکھا جو امران جیسے عظیم آدمی اور جوانہ اور جوزف جیل سے ساتھیوں کو نگل گئی تھی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس پٹی کی طرف پڑھے سبتہ نے امران کی طرف سبتہ نے امران کی طرح پتھر پر ٹھوکر لگا کر راستہ چوڑا کیا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے دلدل کو کروس کر کے غار کی بینونی دہانے تک پہنچ گئے سبتہ نے رسی کو دوبارہ لٹکایا اور پھر باری باری سب اس رسی کے سہارے نیچے اترتے چلے گئے سب نے نیچے اترنے سے پہلے سلام کے سے انداز میں غار کی اندرونی طرف رخ کر کے الویدہ کہا اور پھر وہ رسی سے کھسر کا نیچے اتر آئے ان سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے آنکھیں بجی ہوئی تھیں یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی قیمتی ترین چیز لٹا کر آئے ہوئے اور اب ان کی زندگی میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہو کہ جسے کبھی نہ بھرا جا سکتا ہو میرے خیال میں ہمیں اس ڈھلان پر اتر کر دیکھنا چاہیے تھا کہ آخر امران جوزف اور جوانہ کا کیا ہوا سب در نے خیموں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیا دیکھنا تھا امران اور اس کے ساتھیوں کے ٹوٹے پھوٹے جسم اس کے سوا اور کیا نظر آنا تھا کیپٹن شکیل نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا اور سب در بربڑا کر خاموش ہو گیا انہوں نے جاتے ہی خیمیں لپٹے انہیں تھیلوں میں ڈالا اور پھر واپس اس طرف کو چلنے لگے جہاں انہوں نے جیپیں چھوڑی تھی کراٹے ان کے ساتھ تھا اور واپسی کے سفر میں وہی ان کی رہنمائی کر رہا تھا فاصلہ طے ہوتے ہی وہ جیپوں کے پاس پہنچ گئے جیپیں محفوظ حالت میں موجود تھیں اس لئے ان کی واپسی کا سفر آسانی سے شروع ہو گیا البتہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور وہ سب خاموش تھے سب کی نظر خلا میں بھٹک رہی تھی اور شاید صرف جیپیں چلانے والے کی راستے کو دیکھ رہے تھے طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ تقریباً چھ گھنٹوں کے بعد پنسلوانہ کے مضافاتی شہر کوچین پہنچ گئے اب کیا پروگرام ہے مسٹر سبدر کراٹے نے پاس بیٹھے ہوئے سبدر سے مخاطب ہو کر کہا ہم ابھی کسی ہوتل میں ٹھہریں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ ہمیں مشن پر واپس جانا پڑے یا واپس پاکیشیا روانہ ہو جائیں اس کے مطالق فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ آپ اگر جائیں تو واپس جا سکتے ہیں آپ کی امداد اور تعاون کے لئے ہم ہمیشہ مشکور رہیں گے سبدر نے جواب دیا مجھے افسوس ہے مسٹر سبدر کہ میں پرنس جیسے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا اور میں اسے بچانے کے لئے کچھ نہ کر سکا اس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا بہرحال میں واپس فاراق جاؤں گا اور ہاں فاراق میں آپ لوگ جب بھی آئیں مجھے ضرور ملئے گا پرنس کے ساتھیوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوگی اور جو خدمت مجھ سے ہو سکی وہ میں ضرور کروں گا ویسے تو مسٹر جولیا میرا ٹھکانہ جاتی ہے اس کے باوجود فاراق پہنچ کر آپ کسی کیفے ہوتل گیم گلب میں صرف میرا نام لے دیں مجھ تک اتلا پہنچ جائے گی کراتے نے بڑے خلوص بڑے لہجے میں کہا جب بھی ایسا موقع آیا ہم ضرور ملقات کریں گے سبدر نے جواب دیا اور پھر کراتے نے ایک ہوتل کے سامنے جیپ روک دی چونکہ اس کی جیپ سب سے آگے تھی اس لئے باقی جیپیں اس کے پیچھے روک گئیں یہ جیپیں میں ہی ملکیت ہیں اگر آپ انہیں چھوڑنا چاہیں تو آپ اس نمبر پر فون کر کے میرا نام لے کر کہہ دیں وہ لوگ جیپیں لے جائیں گے اور پھر میرے پاس پہنچ جائیں گے ورنہ آپ جب تک چاہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں کراتے نے نیچے اترتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کارڈ نکال کر سبدہ کی طرف بڑھا دیا جس پر صرف فون نمبر لکھا ہوا تھا سبدہ نے کارڈ کو ایک نظر دیکھا اور جیپ میں ڈال دیا آئیے میں آپ کو کمرے بکرا دوں یہ ہوتل میرے دوست کا ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی کراتے نے ہوتل کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر انہیں فوری طور پر بہترین لوکیشن کی کمرے مل گئے ہوتل کا منیجر تو مارٹن کارٹے کے سامنے یوں بچھا جا رہا تھا جیسے کارٹے ہی ہوتل کا مالک ہو آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت ہو رقم کے ساتھ ساتھ کسی بھی چیز کی چاہے وہ ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو آپ منیجر سے بہلا تکلیف کہہ دیجئے گا وہ مہیہ کر دے گا اور جب تک آپ یہاں رہیں گے آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں کرنا ہوگی کارٹے نے انہیں کمروں میں پہنچانے کے بعد سبدر سے کہا ارے ایسی کوئی بات نہیں سبدر نے کہا بہرحال یہ میرا فرض تھا اب مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ کارٹے نے کہا اور پھر وہ سبدر سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر چلا گیا سبدر چونکہ کمرے میں اکھیلا تھا اس لئے کارٹے کے جانے کے بعد وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا چند لامو بعد دروازہ کھلا اور پھر ایک ایک کر کے سائے ساتھی وہاں اکھٹے ہو گئے اب ایکس ٹو سے کیسے ربطہ قائم ہوگا کیا آپ فون کریں جولیا نے کہا ظاہر ہے یہی کرنا ہوگا ہمارے پاس جو ٹرانسپیٹر ہیں وہ محدود ہیتہ عمل کے ہیں اس لئے وہ تو کام نہیں کہا سکتے سبدر نے جواب دیا اور پھر اس نے میز پر پڑھا ہوا فون اٹھایا اور آپریٹر کو پاکیشیا کال کرنے کے لئے کہا ایکس ٹو کا مخصوص فون نمبر بھی اسے آپریٹر کو لکھا دیا اور فون رکھ دیا سب خاموش بیٹھے داتوں سے ہوت کاٹ رہے تھے تم خود بہت سے بات کرنا میرا حوصلہ نہیں پڑے گا ایسی خبر سناتے ہوئے جولیا نے کہا اور سبدر نے سر ہلا دیا تقریباً پانچ منٹ بعد فون کی گھنٹی بجھٹھی اور سبدر نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا یس سبدر نے کہا پاکیشیا بات کیجئے پلیس یس ایکس ٹو نے صرف یس کہنے پر ہی اقتفاہ کیا تھا وہ شاید فوراں گول پر ایکس ٹو کا لفت دوہرانا نہ چاہتا تھا سبدر بولان جناب پنسلوانا کے شہر کاچین سے سبدر نے مودمانا لہجے میں کہا ہاں کیا بات ہے ایکس ٹو نے سپارٹ لہجے میں پوچھا سر ایک افسوسنا خبر ہے سر سبدر نے کہا اور پھر اس کی زبان لڑکھڑا گئی اسے بھی شاید امران کی خبر دینے کا حوصلہ نہ پڑھ رہا تھا کیا خبر ہے بولو تمہین مت باندھو ایکس ٹو کا لہجہ کرخت ہو گیا سر امران صاحب ہم سے بچھڑ گئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سبدر نے جی کڑا کر کے کہہ ہی دیا مطلب یہ کہ امران ہلاک ہو گیا یہی مطلب ہے نا تمہارا ایکس ٹو نے یوں سپارٹ لہجے میں کہا جیسے امران کی بجائے وہ کسی صاحب بچھو کی ہلاکت کی بات کر رہا ہوں جبکہ سبدر کی ہمت نہ پڑھ رہی تھی کہ وہ ہلاک یا موت کا لفظ امران کے ساتھ لگائے اور ایکس ٹو کی بات اور لہجہ سن کر سبدر کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا اسے ایکس ٹو کی طرف سے اس قدر بے حصے کی شاید امید نہ تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ونہا اس کی جگہ جولیا ہوتی تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا یس سر یہی مطلب ہے سبدر نے بھی سپارٹ لہجے میں کہا کیا ہوا تھا اسے کیا مخالفوں نے اسے گولی مار دی ہیں یا کسی غار کی دلدل میں گر گیا ہے ایکس ٹو نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں پوچھا اور سبدر نے جواب میں ہوت چباتے ہوئے مفتسے الفاظ میں سارا واقعہ سنا دیا لیکن تم لوگ واپس کیوں چلے آئے کیا عمران جوزف اور جوانہ کی موت سے مشن مکمل ہو گیا تھا یا تنظیم کا خاتمہ ہو گیا تھا کیا تمہیں اس لئے تنظیم میں رکھا گیا ہے کہ اگر مطالق آدمی کی موت کے ساتھ ہی تم مزدلوں کی طرح چہرے لٹکائے اور کندے چھکائیں واپس آجاؤ کیا تمہارے اندر کوئی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں کیا تم سب ادھے ہو اور عمران کی لاتھی کے سہارے تم آگے نہیں بڑھ سکتے جولیا کہا ہے ایکس ٹو کا لہنجہ بہت کرخت ہو گیا تھا اور سب در نے دات پیچھتے ہوئے ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا اسے لگی میں پہلی بار ایکس ٹو پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا آج سے پہلے جب بھی جولیا ایکس ٹو کو پتھر کہتی تھی تو سب در جولیا کی جذباتیت پر حس پڑتا تھا لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ خود غلطی پر تھا ایکس ٹو واقعی ایک ایسا پتھر ہے جس پر کوئی جذباتی اثر نہیں ہوتا یس سر جولیا سپیکنگ جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا جولیا تم سب کی لیڈر ہو کیا تم انہیں واپس لے کر آئی ہو ایکس ٹو نے سخت لہجے میں پوچھا یس سر میں نے واپس لے آئی ہو اور میں کیا کرتی وہاں غار کی دیواروں سے سر پھڑتی آگے جانے کا راستہ نہ تھا عمران ختم ہو چکا تھا اور ہمیں مشن کے بارے میں کوئی بنیادی معلومات بھی نہ تھی اور عمران کی اس طرح اندھا دن موت کے بعد ہمارے دماغ مفلوج ہو چکے تھے ایسی صورت میں اس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا جولیا جو شاید بھری بیٹھی تھی اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اس طرح کی جنت کا مظاہرہ کر دیا تھا کہ ایکس ٹو کو ایسا جواب دے دیا تھا اس کے ساتھی حیرت سے جولیا کی شکل دیکھنے لگے انہیں خواب میں بھی توقع نہ تھی کہ جولیا کے بھی ایکس ٹو کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتی ہے جولیا تم شاید ہوش میں نہیں ہو سنو مجھے خود عمران کی موت کا افسوس ہے لیکن اس افسوس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں بلکہ ہمیں عمران کا چھوڑا ہوا ادھورا مشن بہر حال مکمل کرنا ہوگا یہ مشن ہمارے لئے چیلنج ہے اور ہم نے اس چیلنج کو ہر صورت میں کامیاب کرنا ہے اس لئے بجائے عمران کی موت پر افسوس کرنے کے آگے بڑھو اور اس مشن کو مکمل کرو تاکہ عمران کی روح کو سکون مل سکے ایکس ٹو کا رہجہ اس بار نرم تھا وہ شاید سمجھ گیا تھا جولیا جذبات کی اس انتہا پر پہنچ چکی ہے کہ اگر اسے سنبھالن آ گیا تو نہ جانے کیا کہہ دے ٹھیک ہے سر آپ ہمیں مزید ہرایات دیں ہم یہ مشن مکمل کرنے پر تیار ہیں جولیا نے اس بار موتبانہ لہجے میں جواب دیا ایکس ٹو کے الفاظ نے واقعی اس کی ذہن پر اچھا اثر چھوڑا تھا تم کہاں ٹھہری ہوئی ہو ایکس ٹو نے پوچھا ہوتل ہنیمون میں جولیا نے جواب دیا اوکے تمہیں ٹھہرو جب تک میں تم سے دوبارہ رابطہ قائم نہ کروں میں جلدی دوبارہ رابطہ قائم کروں گا گوڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا جولیا نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات تھے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا قلعہ سر کر لیا ہو گوڈ شو جولیا آج واقعی پتہ چلا ہے کہ جلد کس سے کہتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا شکریہ ایکسٹرون نرم پڑ گیا تھا وانا آج میں نے سوچ جیدہ کہ اس ایسی کھری کھری سناؤں گی کہ ساری عمر زخم چارٹا رہ جائے گا جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی اب ہمیں یہاں ٹھہرنا ہوگا جب تک دوبارہ بہت سرابطہ قائم نہ کریں میرے خیال میں اب ہمیں اپنے اپنے کمروں میں جانا چاہیے جولیا نے کہا اور باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سردر کو گوڈ بائی کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئے سردر تھکے تھکے انداز میں اٹھا اور اس نے دروازے کو اندر سے چٹکنی لگائی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اس کا عجیز سونے کے لیے نہ چاہ رہا تھا بس طبیعت بوجی بوجی تھی اسے کلسی پر بیٹھے ہوئے چندی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک وہ چونک پڑا اس کی کلائی میں بندی ہوئی گھڑی سے نکلنے والی کیل بار بار چھدنے لگی تھی اس کا مطلب تھا کہ ٹرانس میٹر پر کال ہے اس نے حیرت سے گھڑی کو دیکھا اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کال کس کی ہو سکتی تھی ساتھی تو ابھی ابھی وہاں سے گئے تھے اور ان کی طرف سے کال کی کوئی کوئی تک نہ بندی تھی اور کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو اس مخصوص ٹرانس میٹر پر کال کر سکتا تھا اس نے تاجوں پھرے انداز میں ونڈ بٹن دبایا اور ونڈ بٹن دبتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا کیونکہ ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دباتے ہی گھڑی پر بارہ کا ہنسہ تیزی سے جلنے بوجھنے لگا تھا اور یہ ہنسہ صرف امران کے ٹرانس میٹر سے مخصوص تھا اس ہنسے کی جلنے بوجھنے کا مطلب تھا کہ کال امران کی طرف سے ہے مگر امران تو مر چکا تھا پھر یہ کال اور سب در آنکھیں پھاڑے اس ہنسے کو غور سے جلتے بٹھتے دیکھتا رہا اس کا دماغ ایک بار پھر ماوف ہو چکا تھا چیف باس کی تیز نظریں سکرین پر جمعی ہوئی تھی امران اندھی کے گہرائی میں ایک گائب ہو چکا تھا اور پھر سے دو حبشیوں کو بے تہاشا انداز میں دوڑ کر دھلان پر اترتے دیکھا اوہ یہ احمق بھی گئے چیف باس نے کہا اور چنلہ مباد جب وہ بھی اس غار میں غائب ہو گئے تو اس نے ایک طویل سانس لیا دو اور ختم ہوئے باقیوں کیوں کھڑے ہیں چیف باس نے کہا یہ دونوں حبشیوں سے زیادہ سمجھدار ہیں کالنگر نے کہا اور چیف باس نے سر ہلا دیا اور پھر وہ باقی ماندہ افراد کی باتیں سننے لگے ان کے درمیان مشن کے سلسلے میں بحث و مباعثہ ہو رہا تھا وہ عورت جس کا نام جوریہ تھا واپس جانے پر اسرار کر رہی تھی جبکہ سردہ نام کا آدمی آگے بڑھنے کی بات کر رہا تھا پھر ایک تیسے آدمی نے تجویز پیش کی کہ وہ واپس جائیں اور اپنے باس سے بات کریں چنانچہ وہ واپس مڑ گئے چیف باس اب کرسی پر بیٹھا ہے ان کی واپسی دیکھتا رہا وہ غار سے ہوتا کے خیموں کی طرف گئے انہوں نے خیمے لپیٹے اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے جب تک وہ نظر آتے رہے چیف باس انہیں دیکھتا رہا جب وہ اسکرین کی حدود کروس کر گئے تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے میز کے کنارے پر ایک بٹن دبایا اور اسکرین ایک جھماکے سے تاریخ ہو گئی یہ مسئلہ تو بہتر ہے انداز میں ختم ہو گیا اب میرے خیال میں یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے ان کا لیڈر تو ختم ہو گیا اور مجھے وہی ان میں سب سے زیادہ ذہین محسوس ہو رہا تھا حالانکہ بظاہر وہ احمق سا آدمی تھا چیف باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیس باس آپ کا خیال درست ہے اب یہ لوگ واپس آنے کی حمد نہیں کریں گے کیونکہ ایک تو ان کا لیڈر ختم ہو گیا ہے دوسرے یہ کہ انہیں آگے بڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں یہ واپس آ کر کریں گے بھی کیا کس طرح آگے بڑھیں گے کالنگر نے جواب دیا اور چیف باس نے اسبات میں سا ہلا دیا جیسے وہ کالنگر کی بات کی مکمل تائد کر رہا ہو باس اگر آپ حکم کر دیں تو ہمیں زگار میں ہوتا کر ان لاشوں کو چیک کر لیں تاکہ ان کی موت کا حتمی تائین ہو سکے گڑھنی نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو اب تک واپس نکل آتے تیسے آدمی کالچر نے برا سمو بناتے ہوئے کہا اس کی ضرورت ہے کالچر گڑھنی ٹھیک کہہ رہا ہے ہمیں اندازے پر سب کچھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے بہرحال یہ تو رہے کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم ان کی لاشوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس میں کیا حرچ ہے چیف باس نے سا ہلا دوئے کہا یہ باس آپ بہرحال بہتر سمجھ سکتے ہیں کالچر نے موت بانہ انداز میں سا ہلا دوئے کہا ٹھیک ہے گڑھنی تم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچو اور ان کی لاشیں اٹھا کر یہاں لے ہو کتنی دیر میں انتظام کر لوگے اس غار کے اندر جانے کا چیف باس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا باس مجھے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے چاہیے گڑھنی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا گوڈ ان کی لاشی بلیک روم میں پہنچا کر مجھے ریپورٹ کرو میں مشین روم میں ہوں گا چیف باس نے کہا اور پھر وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا میرے خیال میں باس کو واپس جانے والوں کی اس وقت تک نگرانی کرنی چاہیے جب تک کہ وہ پنسلوانہ سے واپس نہ چلے جاتے کالنگر نے چیف باس کے جانے کے بعد کہا اس کی خیاض بہت ہے اول تو وہ واپس نہیں آئیں گے اور اگر آئے بھی صحیح تو ظاہر ہے انہی گاروں میں آئیں گے اور تم جانتے ہو کہ جیسے ہی کوئی گار میں داخل ہوگا کمپیوٹر اس کی نشاندہ ہی اس سب کو کر دے گا گڑلی نے جواب دیا اور پھر وہ تیر سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا کیونکہ اس نے چیف باس سے دو گھنٹے میں لاشے لے آنے کا وعدہ کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے وعدہ پورا نہ کیا تو نتیجہ اس کی موت بھی ہو سکتا ہے بہت ایسے معاملات میں بہت سخت تھا کمرے سے نکل کر وہ ایک رہداری میں سے ہوتا ہوا ایک اور چھوٹے کمرے میں آ گیا یہاں ایک بڑی سی مشین دیوار کے ساتھ نصب تھی مشین کے سامنے ایک میز اور کرسی موجود تھی جو اس وقت خالی پڑی ہوئی تھی گڑلی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں رکھے ہوئی چھوٹے سے روڈ کو باہر نکالا جس پر چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے تھے گڑلی نے ایک بٹن دبایا تو اس کے سامنے دیوار میں نصب مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئے پہلے تو اسکرین پر روشنی کی جھماکے سے ہوتے رہے اس کے بعد ایک بہت بڑے ہال کا منظر اس پر واضح ہو گیا اس ہال میں ہر طرف عجیب و غری مشینیں نصب تھی یہ چھوٹی بڑی مشینیں انتہائی جدید انداز کی تھی اور اس وقت سب باقاعدہ کام کر رہی تھی ہال کے کونے میں صرف ایک آدمی سفید رنگ کا کوٹ پہنے ایک میز کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا میز پر ایک تکونی سی مشین موجود تھی جس پر بے شمار ڈائل تھے اور ان ڈائلوں میں سویاں تھرک رہی تھی سفید کوٹ پہنے ہوئے شخص خاموش بیٹھا ان ڈائلوں کو دیکھ رہا تھا گڑلی نے روڈ پر لگا ہوا ایک اور بٹن دبایا تو سفید کوٹ والے کے سامنے رکھی ہوئی مشین کے کونے میں ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے سپارک کرنے لگا اور وہ سفید کوٹ والا بلب کے چلتے ہی چونک پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن آن کر دیا مائیکل میں گڑلی بول رہا ہوں گڑلی نے قدر تہکمانہ لہجے میں کہا یس بوس میں اٹینڈ کر رہا ہوں مائیکل نے موت دبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آؤٹ پوائنٹ نمبر دو کے مطالق کیا ریپورٹ ہے گڑلی نے پوچھا بوس تین افراد آؤٹ پوائنٹ کی گہرائی میں گر چکے ہیں اور باقی افراد واپس جا چکے ہیں چونکہ چیف بوس کا حکم تھا کہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے اس لئے میں خاموش رہا مائیکل نے جواب دیا ٹھیک ہے اب ہمیں آؤٹ پوائنٹ نمبر دو کی گہرائی میں سے ان تین افراد کی لاشیں نکال کر بریک روم میں پہنچانی ہیں چیف بوس نے اس کا حکم دیا ہے گڑلی نے کہا اس کے لئے تو سر آؤٹ وے کھلنا پڑے گا اور گہرائی میں اتر کر ہی لاشیں نکالی جا سکتی ہیں مائیکل نے سپاٹ تہجے میں کہا لیکن ان کی لاشوں کو باہر نکالنے کے لئے کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تو مجھے ریکارڈ دیکھ کر بتاؤ کہ آؤٹ پوائنٹ نمبر دو کی گہرائی کتنی ہے اور اس کی گہرائی میں وہ لاشیں کہا اور کس حالت میں ہوں گی تاکہ میں اس کے مطابق طریقہ اختیار کروں گڑلی نے کہا یس سر میں ابھی بتاتا ہوں مائیکل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس طرح ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھی ہوئی مشین کی دائیں سائٹ پر نصب بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا اس بٹن کے دپتے ہی ایک ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ جیسے تختہ مشین سے باہر آ گیا مائیکل نے ٹائپ کرنے کے انداز مختلف بٹنگ دبانے شروع کر دیا اور اس کے بعد تختے کو واپس اندر دھکیل دیا ہلکی سی کھڑا ہڑ کی آواز ابری اور پھر سامنے دیوار کے ساتھ نصب ایک چھوٹی سی مشین کی اسکرین پر چھماکے سے شروع ہو گئے چلامو بعد اس پر تحریر اُبھر آئی گڑلی کو بھی اسکرین واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور اس پر اُبھرنے والی تحریر کو غور سے پڑھنے لگا آؤٹ پوائنٹ نمبر دو کی گہرائی ایک سو پچاس فٹ گہرائی میں پانی کا قدرتی مجموعہ جس کی گہرائی پندہ فٹ اس کے بعد سخت زمین کمپیوٹر نے اسکرین پر تحریر امدار کر دی تھی ٹھیک ہے مائیکل اس کے لئے ہمیں ایف فائف کرین کام دے جائے گی یہ لاشی اقینا اس پانی میں تیر رہی ہوں گی انہیں وہاں سے بہ آسانی نکالا جا سکتا ہے گڑلی نے کہا ییس بوس اتنی گہرائی کے لئے ایف فائف کرین صحیح رہ گی اور پھر اسے پوائنٹ نمبر دو میں نصب بھی کیا جا سکتا ہے مائیکل نے مشین کا بٹن آف کرتے ہوئے جواب دیا اور دیوار میں لگی ہوئی اسکرین دوبارہ تاریخ ہو گئی اوکے گڑلی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ پہ پکڑے ہوئے روڈ کے مختلف بٹن دبا کر اس نے میز کی دراز کھولی اور روڈ کو واپس دراز میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اب باقی مشن اس کے لئے آسان تھا چنانچہ وہ ایف فائف کرین والے شعبے کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں سے ایف فائف کرین کو آؤٹ پوائنٹ پر لے جانے کا بندوبست کر سکے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے